اسلام علیکم طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم فواد ایک پاکستان کی مٹی میں گندا ہوا ایک عام آدمی ہے بلکل وہ شخص آپ سمجھیں پاکستان اور یہاں کی مٹی جس کا اڑنا بچھونا ہے میں خود پاکستان میں پیدا ہوا لیکن میرے والد پاکستان کے قیام کے گیارہ ماہ بعد سرنگر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور پہلے کچھ سال سیالکورٹ میں اور اس کے بعد مستقل ہم لوگ پنڈی میں راول پنڈی میں آکر آباد ہو گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا پاکستان سے دورہ رشتہ ہے اپنی پیدائش کے حوالے سے میں پاکستانی ہوں لیکن میرے ساتھ میرے بچپن میں کیونکہ میری والدہ بھی ان کی خاندان بھی جمہو سے ہجرت کر کے آیا تھا تو ہم نے بچپن میں وہ سب کچھ سنا جو ایک آزاد ملکے جو پاکستان کے شہریوں کو اور مسلمانوں کو اویلیبل نہیں تھا جب وہ کشمیر میں تھے تو اس لحاظ سے میرا دورہ رشتہ ہے تو پاکستان کی قدر و قیمت شاید ہم جیسے لوگوں کی نظر میں زیادہ ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی یہ آزادی کتنی بڑی نعمت تھی تو میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک خالصتن اور بالکل عام درجے کا جس کو میڈل کلاس کہتے ہیں اس کا ایک پاکستانی شہری ہوں یہ فیصلہ تو دیکھیں جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا یہ تو اس کی لیگیسی ہوتی ہے جو اس کو کامیاب بناتی ہے یا ناکام بناتی ہے ہاں یہ ہے کہ ابھی تک الحمدللہ جتنی زندگی گزری ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ہمبل بیگننگز کے باوجود میں نے بہت سے مراحل ایسے سر کیے ہیں جو پاکستان کے معاشرے میں میرے جیسے بیک گراؤنڈ والا آدمی نوملی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک کامیاب آدمی ضرور رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے معاشرے کی اکثریت چونکہ ان کی بیگننگز اسی طرح کی ہیں جس طرح کی میری بیگننگز ہیں تو وہ اس کو ضرور دیکھے اور میں بڑا خواہش مند ہوں کہ کوئی بھی لوجوان آدمی جو اگر مجھ سے اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہے پوچھنا چاہتا ہے ایک ایک تفصیل پوچھنا چاہتا ہے شاید اس آہ پروگرام میں تو وہ ساری تفصیل دینے کا لیکن صرف اس لیے ہے کہ ان کو یہ یقین ہو سکے کہ محض محنت کی بنیاد پہ محض لگن کی بنیاد پہ صرف اس بات پہ اپنی قابلیت پہ یقین رکھتے ہوئے بھی آدمی آگے بڑھ سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے کہاں سے ہوئی کامیابی کی ابتدا میرا خیال ہے کہ بچپن میں ہم نے جو اپنے والدین سے خصوصی طور پہ میں سمجھتا ہوں اپنے والد اور والدہ سے جو سبق سیکھا جس میں بنیادی چیز جو ہے وہ کنات کی تھی اور والد کی حد تک تو میں کہوں گا والد اور والدہ کی حد تک دونوں کے استغناہ کی بھی تھی وہ لوگ بالکل ان کی خواہشات محدود تھی اور جو ان میں عیسار کا جذبہ تھا وہ ناقابل بیان تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی کامیابی کی ابتدا تو والدین کی اس تربیت سے ہوئی جس میں انہوں نے یہ سکھایا کہ آپ کو اس بات سے قطع نظر ہو کے کہ اس چیز میں آپ کا کیا فائدہ یا نقصان ہے آپ کو ایک بڑی اچھائی کے لیے ایک بڑی کامیابی کے لیے کام کرنا چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ایک سے زیادہ میں کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جس چیز پہ یقین ہوتا ہے جس چیز پہ میرا ایمان ہوتا ہے اگر میں کسی چیز پہ کنونسٹ ہوں میری کنوکشن ہے کسی چیز پہ تو میں اس پہ کھڑا ہوتا ہوں میں اس کے بارے میں کوئی معذرت خواہانہ رویہ یا اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ میرا نہیں ہوتا مجھے یقین ہونا چاہیے کسی چیز سے اور اس کے پھر بدلے میں جو بھی کوئی امتحان آئے جو بھی کوئی آزمائش آئے میں اس پہ اترنے کے لیے پورا اترنے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا یہ نہیں سوچا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے تو میں فیصلے اس ایمان اور یقین اور اس کنوکشن کی بنیاد پر کرتا ہوں جو میرے اندر سے اٹھتی ہے اب تو ہم بچوں والے ہیں تو پہلا تو لازمی بات ہے سب سے بڑا مشکلہ یہی ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ اگر کوئی وقت گزر سکے تو گزر جائے لیکن دونوں چونکہ میرے بیٹا بھی اور بیٹی بھی ورکنگ کڈز ہیں تو یہ کام موقع کم ملتا ہے بیٹا تو انہینی کہ میں خود لاہور میں رہتا ہوں اور وہ کراچی میں ہے تو بہت کم بیٹی ہاں بالبطہ اپنے شہر میں ہی ہے تو پہلی تو وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وقت مل جائے لیکن ان کی چونکہ اپنی پروفیشنل لائفز ہیں تو ان کی اپنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں اس کے علاوہ میرا ہمیشہ سے عمر بھر سے جو میرا مشکلہ رہا ہے وہ دو چیزیں میری زندگی کا بنیادی حصہ رہی ہیں ایک تو کتاب پڑھنا اخبار اور کتاب پڑھنا میری صبح کا آغاز ہمیشہ سے اخبار پڑھنے سے ہوتا ہے اور یہ عادت مجھے میرے والد نے اور میرے بڑے بھائی نے ڈالی تھی یہ یہ صبح کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد میں دن میں جو بھی حصہ ملے خاص طور پر دیر گئے رات کو میں کتاب ضرور پڑھتا ہوں سونے سے پہلے مجھے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے عادت سے بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے میں جب تک کچھ پڑھنا لوں مجھے نین نہیں آتی یہ تو دو بنیادی چیزیں ہیں جو میری زندگی کا حصہ ہے لیکن اس کی جو جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی جب بھی وقت ملے تو جو میرے پرانے دوست ہیں جو کالج سکول کے زمانے سے جن کے ساتھ کئی دہائیاں بیچ چکی ہیں ان میں کچھ حساتزہ ہیں کچھ دوست ہیں کالج اور سکول کے زمانے کے ان کے ساتھ جب بھی اور جہاں بھی موقع ملے وقت گزارنا آہ صرف اس لیے نہیں کہ ماضی کو یاد کر سکے آہ بلکہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ مخلص اور بے لوس آہ رشتے ہیں جو ابھی تک میرے ساتھ چل رہے ہیں میرے میرے ہمارے پورے خاندان میں یہ لکھنے کا آہ رواج تھا جی خاص طور پر میرے آہ والد کی فیملی میں زیادہ تھا اور والدہ کی فیملی میں بھی آہ صحافت میں بھی آہ بے شمار لوگ رہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا خود میرے آہ والد کو شیر اور آہ آہ عدب سے بہت لگاؤ تھا اور ترانوے سال کی عمر میں جب دو ہزار آہ چھے میں ان کی وفات ہوئی تو اس وقت تک انہیں ہزاروں شیر جو ہیں وہ فیض اور احسان دانش اور اقبال اور غالب کے زبانی یاد تھے اس وقت تک انہیں یاد تھے اور ان کی بڑی خوبصورت تحریر تھی اور وہ اپنی تحریر میں آہ ڈائری میں لکھا بھی کرتے تھے اسی طرح میری والدہ جو ہیں ان کو تاریخ کا بہت شوق تھا اور وہ آہ ہمارا بچپن ان سے بختلف تاریخ کی کتابیں جو ان کو ازبر تھی وہ سنتے ہوئے گزرا تو آہ آہ یہ یہ آہ جو دو چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پہ آہ ساتھ چلی جی شروع سے میں نے نہیں خیال کہ میری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جس پہ مجھے یہ پشتاوہ یا شرمندگی کا کوئی انصر ہو میں نے جس طرح آپ کو کہا میں نے جو کچھ بھی کیا زندگی میں وہ یقین کے ساتھ کیا تیقن کے ساتھ کیا اس ایمان کے ساتھ کیا اور اس فروسے کے ساتھ کیا کہ انسان غلطی تو کر سکتا ہے لیکن نیت ہمیشہ ہر چیز ٹھیک کرنے کی تھی اور میں سوچوں بھی تو کوئی چیز ایسی یاد نہیں آتی جس پہ مجھے شرمندگی کا کوئی ایسا انصر ہو کہ میں کہوں کہ آئندہ موقع ملا تو شاید یہ نہیں کروں گا نصیحت تو اگر کوئی کردی ہو تو میرا خیال ہے یہی ہوگی کہ زیادہ وقت پڑھنے پہ گزارنا پڑھنے میں گزارنا چاہیے میں اگر مجھے کوئی میرا خیال ہے افسوس ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ جتنا مجھے توجہ پڑھنے پہ دینی چاہیے تھی جتنا مجھے علم کے براڈر علم کی میں بات کر رہا ہوں میں کسی ایسے سیلبس کی بات نہیں کر رہا جو کسی امتحان کے لیے ضروری ہو اور آل نالج کے لیے جتنا ٹائم اس کے حصول کے لیے دینا چاہیے تھا شاید وہ نہیں دے سکا تو سولہ سال کے فواد کو اگر میں کچھ کہوں گا تو یہ کہوں گا کہ دو چار گھنٹے دوستوں سے شغل اور شغف کے کم کر کے وہ دو چار گھنٹے مزید کتاب کے حوالے کر دیں یہ بڑی اچھا اور تلت آپ نے کمال کا سوال پوچھا ہے شاید اس میں سے کچھ تو آپ کو بھی یاد ہو ہم عمر کے ایک حصے میں ایک ہی محلے میں راولپنڈی میں رہتے رہے ہیں میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا پانچ بھائیوں میں سے سب چھوٹا تھا بہن نہیں تھی اور والدہ اگر وہ یادو خود لے کے آتی تھی سامان جا کے بازار سے یا اگر انہیں کسی کو کہنا ہوتا تھا تو پھر وہ مجھے کہتی تھی تو مجھے پھر بچپن کے اس حصے سے جب میں دس بارہ سال کا تھا ان سارے معاملات کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ تھا تو کام جو بھی گھر کا سامنے آ جائے جو مجھے کرنا ہو تو میں بڑی خوشی سے کرتا ہوں اور اس میں کوئی جھجہ کی اشرم آج تک محسوس میں نے کبھی نہیں کی چاہے وہ گروسریز لانا ہو کم نوبت آتی ہے آہ نوملی یہ کام آہ میری آہ شریک حیات خود کرتی ہیں لیکن اگر کوئی ایسا کام ہو تو میں ضرور آہ کر لیتا ہوں بڑی خوشی سے آہ یہ ضرور ہے کہ کبھی بچوں کے ساتھ کہیں ٹریول کر رہا ہوں اور کہیں آہ خرید و فروخت کے لیے جانا ہو تو میں یہ میرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ میں جو ہی پہلا بک سٹور وہاں پہ کسی جگہ آتا ہے تو میں خود وہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں اور انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب جو سے فارغ ہو کے جب آ جائیں گے تو پھر مجھے بتا دیجئے گا آہ اگر تو یہ سوال میری تلت آپ نے سیول سروس کی تنخواہ کے بارے میں کیا ہے تو وہ پہلی تنخواہ میری دو ہزار اور اکسٹھ روپے تھی لیکن میں اس سے پہلے بھی آہ آہ سیول سروس جوائن کرنے سے پہلے بھی کام کر رہا تھا میں پاکستان ریڈیو سے ایک ماننگ پروگرام کرتا تھا میں فری لانس تھوڑی بہت جنرلزم کا بھی کام کرتا تھا اور رائٹنگ وغیرہ کا بھی کام کرتا تھا اور اس کے علاوہ جو میرا فیملی بزنس ہے آہ اس کا بھی میں حصہ تھا تو جس وقت مجھے میرے والد کے کہنے پہ میں سیول سروس میں آیا تو وہاں پہ تو مجھے پہلی تنخواہ میری یہ ملی آہ لیکن اس سے پہلے آہ میں جس کاروبار سے منسلک تھا آہ وہ کاروبار خاصا آہ وسیع تھا اور اس میں لازمی بات ہے کہ میرا بھی آہ جو یہ جوائنٹ فیملی بزنس میں جو میرا بھی آہ آ آ آ آمدن تھی وہ اس تنخواہ سے کافی زیادہ ہوتی تھی تلت یہ آہ ایک واقعہ میں واقعات تو اتنے ہیں کہ آدمی آہ سنانے بیٹھ ہے تو شاید اس میں آہ کئی ہفتے اور کئی ماں بھیج سکتے ہیں لیکن ایک آہ واقعہ ایسا ہے جو جس نے پھر بار بار جو مجھے خصوصی طور پہ جب میں خود اس آہ آہ عدالتوں کے عمل سے گزر رہا تھا تو مجھے بار بار یاد آتا رہا میں میری تائیناتی اولین تائیناتی جو تھی وہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر لسبیلا تھی اتھل ایک جگہ تھی جو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر تھا لسبیلا کا وہاں پہ میں تائینات تھا ان دنوں میں اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ڈسٹرک ڈیپٹی کمیشنر کی حیثیت سے میں ڈسٹرک میجسٹریٹ کے اختیار بھی استعمال کرتا تھا تو وہاں پہ اور ایریا میجسٹریٹ بھی تھا اس علاقے کا اس تحصیل کا تو وہاں پہ ایک دن میرے سامنے ایک شخص کو لائے گیا جس کا چالان یہ تھا کہ اس کے قبضے سے شراب کی دو بوتلیں برامت ہوئی ہیں اب الحمدللہ میں شراب نہیں پیتا کبھی پی بھی نہیں اور کبھی یہ ہمیشہ اللہ کی مہربانی سے اس چیز سے محفوظ ہی رہا ہوں لیکن یہ بھی ایک سچی بات ہے کہ ان دنوں میں ویکنڈ پہ جب بھی چھٹی ہوتی تھی تو یہ جگہ اتھلت کوئی تقریباً کراچی سے ایک سو چالیس کلومیٹر دور تھی تو شام کو فرائیڈے یا سیٹرڈے کی شام کو کراچی ایک آر دن کے لیے چلے جانا اور وہاں پہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور کراچی میں اکثر محفلیں ایسی ہوتی تھیں جہاں پہ دوست یا جو دوستوں کے دوسرے ملنے والے تھے وہ شراب پی رہے ہوتے تھے تو جب یہ میرے سامنے لائے گیا تو آپ یقین مانیں جو میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال آیا کہ کیا میرے پاس یہ مورل جسٹیفیکیشن ہے کہ میں اس کیس کا ٹرائل کر سکوں میں شراب پیتا نہیں ہوں لیکن میرے سامنے ہر ہفتے پی جاتی ہے اور میں نے کبھی کسی کو اس سے اس پہ سزا نہیں دی یا زور سے روکنے کی بھی کوشش دوستوں کو تو آدمی ضرور کہتا ہے کہ اسے اس دراب کریں لیکن زور سے روکنے کی بھی کوشش نہیں کی تو کیا میرے پاس یہ اخلاقی جواز اس چیز کا موجود ہے کہ میں اس کا ٹرائل کروں تو یقین مانیں دو لمحے میں میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ نہیں میرے پاس یہ اخلاقی جواز موجود نہیں ہے تو میں نے اس پروسیکیوٹر کو کہا کہ آپ یہ ٹرائل جو ہے وہ سیشن جیج صاحب سے کہہ کے کسی اور جگہ پہ شفٹ کر دیں کیونکہ میں اپنے آپ کو اس کا قابل نہیں پاتا تو برسو بعد جب کئی دہائیوں بعد جب میرا اپنا کیس عدالت میں تھا اور میں دیکھ تھا کہ وہ کس طرح کسی اور کے اشارے عبرو پہ یہ فیصلے کرتے اور سناتے تھے ہمارے ریمانٹ کے ہمارے ٹرائل کے تو پھر یہ واقعہ مجھے بار بار یاد آتا رہا اور ہر مرتبہ میں نے خدا کا شکر کیا کہ کم از کم ان عوائل کے دنوں میں بھی اپنی ملازمت کے میں نے اس اخلاقی جواز کو ضرور دیکھا جو کسی بھی شخص کے پاس ضرور ہونا چاہیے جب وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جی میرے دیکھیں میرا میرا بہت لمبا واسطہ رہا ہے پینتیس سال پینتیس پرس میں نے سیاستدانوں کے ساتھ گزارے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ جی جو سیاستدانوں میں میرے کئی لوگوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں بلوچستان کے کچھ لوگ میر حاصل بزنجو میرے بہت ہی مہربان اور شفیق دوستے اللہ ان کو جنت نصیب کرے آہ ڈاکٹر مالک جو سابق وزیرعالہ ہے میں ان کو بھی اپنے دوستوں میں اور وہ بھی مجھے الحمدللہ اپنے دوستوں میں شمار کرتے ہیں آہ وفاقی یہاں پہ آہ سیٹ اپ میں سے یا پنجاب کے سیٹ اپ میں سے میں سمجھتا ہوں کہ آہ شاہد خاکان عباسی آہ کے ساتھ حالانکہ میں نے ان کے ساتھ تھوڑا عرصہ کام کیا گیارہ مہینے لیکن ان سے تعلق آہ شاید میں اس کو دوستانہ تو نہیں کہہ سکتا برادرانہ آہ ضرور ہے آہ وہ مجھ سے کافی سینئر ہیں بہرحال آہ ایک اچھا تعلق خاص طور پر اس کے بعد سے جب ملازمت تھی تو تب تو جب ان کے ساتھ کام کر رہا تھا تو تب تو دوستی کا تعلق نہیں تھا لیکن اس کے بعد سے اب دوستی کا آہ تعلق ضرور ہے اور ان سب لوگوں سے جو دوستی کی وجہ ہے آہ وہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے وہ یہ کہ میں نے ان لوگوں کو سچا صاف ستھرا اور ٹرانسپیرنٹ پایا آہ میں نے آہ بہت آہ ان سے آہ سیکھا آہ اور بہت زیادہ ان کے ساتھ تعلق اور واسطہ رہا آہ میرا میاں نواز شریف صاحب سے بہت آہ پیار اور محبت کا رشتہ ہے لیکن آہ چونکہ ان سے عمر کا فرق اتنا ہے تو میں آہ یہ جسارت نہیں کبھی کرتا کہ ان کو اپنا دوست کہوں لیکن ایک سیاستدان جن کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق واسطہ رہا ان میں سے ان کے ساتھ میرا غالباً احترام کے لحاظ سے سب سے زیادہ رشتہ انہی کے ساتھ ہے تعلیت میاں صاحب کو میں نے پانچ سال تو بہت قریب سے دیکھا اس سے پہلے بھی بہت دیکھا لیکن پانچ سال بہت قریب سے دیکھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سب سے اچھی عادت ہے وہ یہ ہے کہ جتنا وہ تعلق کو نبھانا جانتے ہیں اور جتنی رواداری ان میں ہے وہ شاید کسی میں نہیں میں میں نے کم از کم آج کے وقت میں نہیں دیکھی میں اپنے آپ سمیت یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بہت ہی کوئی یونیک شخص ہوگا جس میں تعلق نبھانے کا اور رواداری کا اتنا جس میں کوٹ کوٹ کے بھئی ہوگی بلکہ یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہمارے آج کے وقت کے نوجوان شاعروں میں سے ایک شاعر عباس تابش کا بڑا کمال کا شعر ہے کہ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں تو بیان صاحب میں تقریباً اسی نویت کا ایک ان کا ان کی شخصیت کا حصہ ہے کہ جس سے ان کا تعلق ہو اس کے ہاتھ پہ وہ بہت بڑا بڑا بڑے سے بڑا نقصان بھی برداشت کر لیتے ہیں یہ ان کی سب سے بڑی خامی بھی ہے اسی چیز نے ان کو بہت زیادہ لوگوں کے دلوں میں بھی اتارا ہے اور اسی چیز نے غالباً ان کے سیاسی جو سفر ہے اس میں ان کو سب سے زیادہ نقصان بھی پہنچایا جیل میں میں نے بنیادی طور پر طالت ایک اچھا انسان بننا سکھا اور میرا خیال ہے کہ مجھ میں میں نے ہیمیلیٹی سیکھی جیل میں میں نے ایڈورسٹی کے ساتھ رہنا سیکھا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں سونے کا چمچ لے کے تو موں میں پیدا نہیں ہوا تھا لیکن زندگی الحمدللہ بچمند صحیح اچھی گزری اور آسائش سے گزری اللہ نے تقریباً وہ سب کچھ دیا جس کی آدمی دنیا میں خواہش کر سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جب چیلنجنگ ٹائمز بھی آئے تو ہم نے اپنے والدین سے جو تربیت دی تھی ایک خاندان کی طرح ہم لوگوں نے اکٹھے اس کو اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس کو برداشت بھی کیا آج بھی ہم ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں لیکن جو وہاں پہ میں نے سمجھا اور سیکھا وہ تھی بنیادی طور پہ ہیمیلیٹی اور مزید یہ کہ جی اس اس طبیعت میں مزید ایڈورسٹی برداشت کرنے کی جو ہے وہ طاقت پیدا ہوئی واقعات جیل میں بہت زیادہ ہے میں ہمیشہ سے یہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ زندگی کا ایک وقت ہے اور وہ وقت جس وقت زندگی ختم ہو تو وہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا لیکن یہ میری نیب کی کسٹڈی کا تیسرا دن تھا یہ میں نے غالباً آج تک کسی کو نہیں جیل کا یہ واقعہ سنایا اور آہ جو ہمارا نیب کا سیل تھا وہ تقریباً آٹھ پائی چھے کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اسی میں ایک نیچے گدہ ہمیں لیٹنے کے لیے دیا گیا تھا اور ایک کرسی دی گئی تھی جو آہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ آہ وقت گزار سکتے تھے تو میں آہ صبح میری عادت تھی کہ میں ارلی رائزر ہوں ہمیشہ سے بچپن سے عادت ہے بہت صبح اٹھنے کی تو میں اٹھنے کے بعد نہاد ہو کے تیار ہو جاتا تھا اور پھر بیٹھ کے اپنا پڑھنے کا کام شروع کر دیتا تھا مجھے کتاب رکھنے کی اجازت شروع میں بہت محدود لیکن آہستہ آہستہ پھر بعد میں زیادہ بھی مل گئی شروع میں ایک آدھ کتاب بڑی مشکل سے گھر سے لوگ دے جاتے تھے تو یہ تیسرا یہ چوتھا دن تھا غالباً اور ایک کتاب تھی میرے پاس وہ میں آہ پڑھا تھا تو ایک دم میرے ذہن میں آئی کے دو ڈھائی گھنٹے غالباً ہو گئے تھے مجھے بیٹھے ہوئے میرا کمر کا ایک تکلیف کا تعلیت آپ کو تو پتا ہے کالج کے زمانے سے جب میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا تب بھی یہ کمر کی تکلیف کا سلسلہ ہے تو مجھے یوں لگا کہ میری بیک تھوڑی سی سٹرچ ہو رہی ہے تو میں نے کہا میں تھوڑی دیر گدے پہ لیٹ جاؤ تو یہ جولائی کا مہینہ تھا اور شدید حبس اور اس قسم کی گرمی کے ایک ہی چیز جو ہمارے سیل میں تھی وہ پنکھا تھا جس کو ہم ہر وقت پوری رفتار سے چلائے رکھتے تھے کہ کسی طرح وہ جو بہتا ہوا بے تہاشا بہتا ہوا جو پسینہ ہے اس کو روکنے میں کوئی مدد مل سکے اور سانس آ سکے تو میں نے وہ کمر اپنی سیدھی کرنے کے لیے حالانکہ میں ابھی وہ کتاب پڑھتا جاری رکھنا چاہتا تھا پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا منظور تھا میں وہاں سے اٹھا اور اٹھ کے میں اپنے گدے پہ بیٹھا بھی میں لیٹا نہیں تھا ابھی میں بیٹھی رہا تھا گدے پہ تو ایک دم جو پنکھا کوئی تقریباً فل سپیڈ پہ جو چل رہا تھا اس کا ایک پر کٹا اور اگزیکٹ اسی کرسی کی پچھٹی سیٹ کے اوپر آ کے یوں کہ اگر میں وہاں سے اس میں مطلب بچیس یا بیس سیکنڈ پہلے وہاں سے اٹھا نہ ہوتا تو وہ بالکل میرے سینے کے درمیان میں سے گزرتا تو اور وہ کس طرح ٹوٹا کیسے ٹوٹا میں بنیادی طور پہ بدگمانی رکھنے والا شخص نہیں ہوں میں میری ہمیشہ پوری عمر یہ کوشش رہی ہے کہ جب تک میرے سامنے کوئی واضح چیز نہ ہو میں بدگمانی نہ رکھوں سو میں نے تب بھی یہ بدگمانی نہیں رکھی نہ اس کے بعد عدالت میں جا کے یہ بات سنائی نہ اس کا کوئی ایشو بنانے کی کوشش کی حالانکہ بہت سے ساتھ کے سیلوں سے لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی جان گوچ کے پنکھے کا پر ڈھیلا کیا گیا ہے کہ آپ کو لگے میرے خیال میں وہ ایک حادثہ تھا میں نے اس کو حادثے کے طور پہ لیا لیکن یہ اتنا خوفناک تھا کہ اگر وہ بیس سیکنڈ کا وقفہ نہ ہوتا تو غالباً وہ بالکل میرے سینے کے درمیان میں سے گزرتا جی طالب یہ اس پہ ایک آدم مرتبہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں میرے خیال میں یہ میری جیل کا اگر کوئی تکلیف تے آسپیکٹ ہے پہلو ہے تو وہ یہی ہے کہ جو کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے ناراضگی کے یا مجھ سے برائنگ اختیقی کے تو شاید کچھ پہلو ہوں جو کچھ میری ذات سے متعلق ہوں جو اس وجہ سے وہ ہوئے ہوں لیکن میرے بچوں سے میری بیوی سے میرے بھائیوں سے ان کی اولاد سے آہ وہ تو ان سے تو کسی کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ کوئی ان سے کسی کو غصہ ہوتا یا ان سے کوئی ناراضگی کسی کو ہوتی تو ان سب نے یہ سب کچھ میرے ساتھ سہا آہ اور اتنا کچھ سہا اس میں اتنا کچھ ہے کہ میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ جس جو ہمارا خاندان جس آہ مالی تباہی کا شکار ہوا وہ تو آپ یقین مانیں ہمارے گھر میں سے اس کا کوئی ذکر الحمدللہ الحمدللہ ہم سب وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے تو ہم کبھی کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا لیکن جو تکلیف میرے بیٹے نے بیٹی نے میری بیوی نے میرے بھائیوں نے ان کے بچوں نے اٹھائی میرے ایک بھائی چار سال دس مہینے تک اس نے کبھی سرکار میں کام نہیں کیا اس کا کبھی کوئی سرکار سے واسطہ نہیں تھا ہر دو ہفتے کے بعد وہ یہاں سے چلتا اور عدالت میں پیشی دیتا جس میں سے ساڑھے چار میں سے چار سال دس مہینے سے تین سال بغیر کسی جج کے ریڈر کے سامنے وہ جا کے اپنی شکل دکھاتا اور اس کو یہ کہا جاتا جی کہ آپ دو ہفتے بعد دوبارہ آجیں اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہوا لازمی بات ہے میرے اپنے بیٹے اور بیٹی کی حد تک مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کس ترمائل سے گزر مجھے یہ پتا ہے کہ میری بیوی کس ذہنی عذیت کا شکار ہوئی اور کیا کیا میرے لیے سب سے مشکل دن وہ تھا میں نے پہلے دن اپنے گھر یہ پیغام پھیج دیا کہ میری بیٹی کو آپ نیب میں نہ لے کے آئیں وہاں پہ مجھ سے ملنے وہ نہ آئے تو چار ہفتے تو وہ بچاری میرے یہ کہنے پہ نہیں آئی لیکن چار ہفتے کے بعد ایک دن جب ملاقات کا وقت آیا تو میں جب وہ اس کمرے میں گیا جہاں پہ مجھے تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ آہ بیٹھی ہوئی تھی اور میری بیوی نے کہا کہ میں بے بس ہو گئی تھی میں چار ہفتے سے اس کو روک رہی تھی لیکن آج اس نے کہا کہ میں نے ضرور جانا ہے بابا سے مننے آہ تو وہ میرا سب سے مشکل دن تھا میرے بیٹے کو اپنی ملازمت چھوڑنی پڑی آہ چھوڑ کے دبائی سے واپس آنا پڑا اور وہ پرائیویٹ ملازمت تھی اس نے اپنی قابلیت کی بنیاد پہ حاصل کی تھی اسے یہاں پہ واپس آنا پڑا واپس آ کے ڈیڑھ سال اس نے کوئی ملازمت بھی نہیں کی وہ صرف میرا آہ کیس آہ اس وقت میرے بیل کے پروسیس چل رہے تھے ان کو پیچھے بھاگتا رہا ایک عدالت میں تاریخ لگتی تھی پھر بغیر کچھ کہے وہ تاریخ دو مہینے آگے چلی جاتی تھی کبھی کوئی جج صاحب چلے جاتے تھے کبھی کوئی سننے سے انکار کر دیتے تھے تو یہ تماشا تو اب سب لوگوں کو پتا ہے جو کچھ ہوتا رہا اس ملک میں اس تمام وقت میں تو اس نے لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے آہ آہ مالی مشکلات آہ آہ اچھا ہے یہ چیز سامنے ہونی چاہیے لوگوں کے میں اس میں کوئی آہ نہیں سمجھتا کہ میری کوئی بیزتی ہے کہ جس دن میں گرفتار ہوا اس دن میرے اور میری بیوی کے پاس جو آہ جس کو کہتے ہیں ہیں کہ جو پیسے موجود تھے کیش وہ ایک میکسمم ایک اکاؤنٹ میں سترہ لاکھ روپے تھے اور طلعت وہ سترہ لاکھ روپے جو پہلے دن وکیل نے فیس ڈیمانڈ کی اس کے لیے بھی کافی نہیں تھے تو اس کے لیے پھر اس کے لیے میرے آہ بیوی کو آہ کیا کچھ زیور جو بھی آہ ان کے پاس قیمتی جو بھی چیز ہو سکتی تھی جو بھی آہ آہ جس کو ڈسپوز آف کیا جا سکتا تھا وہ بھی انہوں نے کیا اور پھر مطلب ہمارے معاشرے میں آہ یہ دن جتنے مشکل سے گزرتے ہیں اس ساری چیز سے ہم لوگ گزرے آہ اور ابھی تک گزرے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ رات و رات کچھ سب کچھ ختم ہو گیا آہ آج بھی میرا خاندان تقریباً اس ایک وجہ سے یوں چار عرب روپے کا مقروض ہے آہ جو بینک لون جس کا آج تک ابھی نیب نے ذکر نہیں کیا کسی بھی اس میں اب صرف فیصلے میں ذکر آیا ہے آہ ہر جگہ یہی دھائی دی جاتی رہی کہ جی ان کے عربوں روپے کے احساسے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ تین پرائیوٹ بینکوں کے کنسوسیم نے اس کے لیے آہ ساڑھے تین عرب روپے کا لون دیا ہوا ہے جو اب آہ ملا کے آہ انٹریسٹ جو ہے وہ آہ چار عرب روپے کے آس پاس پہنچنے والا ہے آہ دو عرب پچاسی کروڑ پہ ایڈیشلی تھا جس دن تک میرا ریسٹ نہیں ہوا تھا ایک دن کی بھی انٹریسٹ پیمنٹ آہ اوور ڈیو نہیں تھی لیکن جب سب کچھ انہوں نے بند کر دیا سیل کر دیا ہر چیز تو پھر لازمی بات ہے میرا خاندان جو ہے آہ وہ پھر آہ انٹریسٹ کی پیمنٹس نہیں کر سکا تو یہ مطلب یہ وہ تمام اور اس میں جو معاشی تباہی پورے خاندان کی ہوئی جن کا اس سے کوئی تعلق میں نے کہا نا مجھ سے ناراضگی تو پہلو نکل سکتے تھے ان سے ناراضگی کہا تو کوئی پہلو نہیں تھا ساری دوست آہ دشمن وہ ہے نا جی میرا ایک اپنا ہی شیر ہے کہ ایک یہی ڈر ہے کہ جب تم سے شناسائی ہوئی ایک یہی ڈر ہے کہ جب تم سے شناسائی ہوئی دوست دشمن آشنا نہ آشنا ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کو دشمن بنایا جی آہ نام بھی کیا لینا کسی ایک کا نام کسی ایک کو الہدہ کھڑا کر دے سب سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں سویل سروس میں میں نے لوگوں کو بڑا دشمن بنایا اور یہ بھی بات لوگوں کے نالج میں ہونی چاہیے جی پہلا وقت تھا جب میں پرنسپل سیکٹی ٹو پرائم نیسٹر تھا کہ ہم نے یہ آہ پرائم نیسٹر کے سامنے رکھا اور یہ بھی ایک واقعہ ہے جو ضرور لوگوں کے نالج میں ہونا چاہیے آہ پرائم نیسٹر نے ایک دن مجھ سے یہ کہا کہ جی یہ آہ سیول سروس جو ہے یہ اس کو ہم کیوں نہیں امپروو کر سکتے اس کی ڈیلیوری بہتر کیوں نہیں ہو سکتی تو اتفاقاً اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ آہ آرمی کی ایک پروموشن کی ایک فائل آئی تھی جو میں نے پرائم نیسٹر سے کلیر کرائی تھی جس میں سے ایک سو چھتیس بریگیڈیرز کی پروموشن کا کیس کنسیڈر ہوا تھا اور مجھے تلت ابھی تک یاد ہے کہ ایک سو نو بریگیڈیرز کو اس میں سپرسیٹ کر دیا گیا تھا اور صرف ستائیس کو میجر جنرل بنایا گیا تھا تو میں نے پرائم نیسٹر کو کہا کہ جی ہماری سیول سروس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جب گریڈ ستارہ میں ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو پھر گریڈ بائیس میں اگر اس کی عمر اور زندگی اس کی وفا کرے تو اس نے گریڈ بائیس میں ضرور پہنچنا ہے اس کی قابلیت کیا ہے اس کی انٹیگریٹی کیا ہے اس کی ڈیلیوری کیا ہے وہ دوران ملازمت اپنی ایبلیٹی میں کوئی اضافہ کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ اس قابل بھی ہے کہ وہ کسی عوضے پہ جا سکے یا نہ جا سکے اس نے بہرحال گریڈ بائیس آہ حاصل کرنا ہے تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ مجھے آہ یہ تو ایک سو چھتیس میں سے صرف ستائیس پروموٹ ہوئے ہیں اگر آپ صرف یہ اجازت دے دیں ہمارے نظام کو سیول سروس کی سائٹ پہ کہ ایک سو چھتیس میں سے چون پروموٹ کر دیں یا اکاسی پروموٹ کر دیں تین گناہ بھی کر دیں تو یہ سیول سروس ٹھیک ہو جائے گی جب لوگوں کو یہ ڈر ہوگا کہ انہیں پروموشن کے لیے کام کرنا ہے اور اگر وہ کام نہیں کریں گے تو انہیں اگلا اہدہ نہیں ملے گا تو وہ خود بخود کام کرنا شروع کر دیں گے تو سب سے بڑا کام جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس سے بہت زیادہ میرے ساتھ ذاتی طور پہ کیونکہ یہ میرا انیشیٹیف تھا اور اس پہ جس پہ ہم نے بہت کام کیا اور بالکل بے لاکھ کیا کسی کا بھی یہ اس بات سکتے نظر کہ جتنی بھی ٹیم میرے ساتھ پرائیم نسٹر ہاؤس میں کام کرے ہی تھی سیول سروس کی سائٹ پہ ان میں سے کسی شخص نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا کوئی دوست اس کی زد میں آ رہا ہے یا ان کا کوئی بیچ میٹ اس کی زد میں آ رہا ہے تو وہ ہم نے جتنے لوگوں کی پھر پروموشن نہیں ہوئی وہ سب میری ذاتی دشمن بن گئے جان کی حد تک دشمن بن گئے جان دوسرا ہم نے یہ کرائیٹیریہ رکھا کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی لگ بھی گیا ہے اور وہ پرفارم نہیں کرے گا تو وہ وہاں پہ نہیں رہ گا ایک واقعہ شاید آپ کو احساس دلا دے کہ یہ اس نے کس قسم کی دشمنیاں میرے لیے کریئٹ کی تو ایک صاحب کو ایک عوضے سے ہٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے جو انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جی یہ پروجیکس اس تاریخ تک کمپلیٹ ہوں گے وہ نہیں ہو سکے اور اس لیے نہیں کہ کوئی اس میں لوجیکل ڈیلے کی ریزن تھی صرف اس لیے کہ وہ اپنا کام وقت پہ نہیں کر سکے تو انہیں ہٹا دیا گیا تو جب یہ سارا معاملہ کشمکش کا اپنے زور پہ تھا تو ایک دن ایک ٹیلیویجن سٹیشن نے یہ چلا دیا خبر چلا دی ایک مشہور ٹیلیویجن سٹیشن نے کہ فواد حسن پرنسول سیکٹری ٹو پرائیم نیسٹر اپنے دفتر میں بہوش ہو کے گر پڑے اور انہیں بڑی نازک حالت میں لے جایا گیا ہے پیمس ہاسپٹل پہنچا دیا گیا الحمدللہ بالکل جھوٹی خبر تھی جس طرح بے شمار اور جھوٹی خبریں چلیں تو وہ ہمارے ان ان صاحب کی جو بیگم تھی انہوں نے ایک سیول سروس کی بیگمات کا اپس کا چیٹ کروپ تھا اس میں اس خبر کی آہ کٹ اینڈ پیسٹ لگا کے ساتھ سمائلی لگایا تو یہ اس حد تک تلت جو ہے وہ ذاتی مخاسمت کا محول ہو چکا تھا آہ کر دیا گیا تھا کہ جی کیونکہ یہاں پہ ایک رائٹ سمجھا جاتا ہے اور یہ ہماری معاشرے کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو میرٹ پہ لے کے چلنا چاہے تو وہ پھر نشانہ بن جاتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی اور بنے جی ایم این ایس کی اکثریت ہی ناراض رہتی تھی اور وجہ وہی تھی جو وجہ میں نے ابھی آپ کو بتائی دیکھیں یہ اس بات کا میں کریڈٹ دونوں وزیر آزموں کو دیتا ہوں وزیر آزم نواز شریف کو اور وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کو کہ ان کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو سٹاف کام کر رہا تھا میرے سمیت ان کو مکمل آزادی تھی اس بات کی کہ وہ اپنی رائے کا کھل کے اظہار کریں زبانی بھی اور تحریری طور پہ بھی اور اسی طرح میرے ساتھ جو ٹیم کر رکھی تھی کام اس کو میں نے مکمل آزادی دے رکھی تھی کہ وہ جو بھی فائل آتی ہے جو بھی ایشیو سامنے آتا ہے جو بھی میٹنگ میں کوئی چیز ڈسکس ہوتی ہے چاہے پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوں تو جو ان کے ذہن میں قانون قائدے کے مطابق جو ان کا ویو ہے وہ بغیر کسی در کے بیان کریں اور یہ وہ کرتے رہے مستقل میں بھی کرتا رہا اور وہ بھی کرتے رہے اسی لیے الحمدللہ ان پورے پانچ سالوں سے متعلق کوئی چیز آج تک ایسی سامنے نہیں کوئی لا سکا جس میں یہ ہو کہ یہ قانون کی یا قائدے کی کوئی خلاف ارضی ہوئی تو وہ آہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جب بہت سے حضرات کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر کی فرمائش لے کے آتے تھے یا کوئی فنڈز کی الوکیشن کی فرمائش لے کے آتے تھے یا کچھ اور اس طرح کی ہوتی تھی تو ان کو پھر اسی طرح سے آہ آہ میرٹ پہ جواب ملتا تھا اور اس کے اوپر پھر ہم پہرا بھی دیتے تھے یہی نہیں خالی کہ ایک مرتبہ کہہ دیا اور پھر کہا جی کہ اب کیا ہے فیصلہ کر دیا تو یہ بے شمار مرتبہ جو ہے وہ آہ ایسا ہوا اور وہ سٹینڈ لیے ہم لوگوں نے اور اس پہ ناراضی بھی ایم این اے حضرات کی ہوتی تھی ان کے اپنے پریشنز ہوتے تھے اس میں کوئی لڑائی کا یا آہ مخاسمت کا کوئی انصر نہیں آج بھی ان سب لوگوں سے بڑا اچھا تعلق ہے چاہے وہ حکومتی پارٹی سے تھے یا وہ غیر حکومتی پارٹی سے تھے لیکن یہ ہے کہ بہرحال آہ ان کے اوپر جو اپنی کانسیونسی کے پریشنز ہوتے تھے یا جو دوسری کانسیڈریشنز ہوتی تھی اس کی بنیاد پہ اس وقت وہ ناراض بھی رہتے تھے اور اس کا برملہ اظہار بھی کرتے رہے آپ لوگوں نے تو تلت سنا ہوا ہے سب کچھ میں تو یہ اس بات کو کنسیڈر بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی یہ فیصلہ کر چکا تھا جب میری ملازمت کے دو سال باقی تھے ابھی کہ اب میں نے دوبارہ کبھی یہ کام نہیں کرنا اور ناصر ملک مینگل صاحب جب کے ایٹیکر پرائم نیسٹر آئے تو یہ ریکارڈ کی بات ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں مجھے آپ کے کام رکھنے سے کوئی تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایک نئے پرنسپل سیکرٹری کا انتخاب کریں اس لیے کہ میرے ہونے سے آپ بلا وجہ دباؤ میں آئیں گے میں نے پچھلی حکومت کے ساتھ پانچ سال کام کیا تو میں پرنسپل سیکرٹری کی طور پر اب نہ ابھی اور نہ نئی حکومت کے ساتھ کوئی بھی جس کی بھی آئے وہ حکومت کام کرنے کا خواہش میں دوں سو میں یہ اس بات کو کنسلر بھی نہیں کرتا جی کبھی بھی نہیں کیا لیکن ناقابل برداشت لوگ تو میرے سامنے صرف ایک ہیں وہ جو آپ کے موں کے اوپر کچھ اور ہوتے ہیں اور آپ کے پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں اور آہ قابل برداشت آہ لوگ میں ہر ایک کے ساتھ آہ باد بھی کر سکتا ہوں بیٹ بھی سکتا ہوں اٹھ بھی سکتا ہوں اس ایک چیز سے قطع نظر جو میں نے پہلے کہی وہ لوگ بس ناقابل برداشت ہوتے ہیں ادروائز میرے لیے سب لوگ قابل برداشت تھے دیکھیں بہترین لوگ تو وہ ہیں جو آپ کے موں پر سچ کہہ سکیں اور اس بات کا ڈر رکھے بغیر کہ آپ کو وہ بات پسند آئے گی یا نہیں آئے گی وہ بات کہیں جو سچ صحیح معنوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست بات ہے سب سے بہترین لوگ تو وہی ہیں بہترین دوست بھی وہی ہوتے ہیں اور بہترین لوگ بھی وہی ہوتے ہیں باقی جو دوسری بات آپ نے کہی کہ کس سے ملنے کی خواہش ہے الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ has been so kind in this کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے میں یہ اپنی اس ملازمت کی وجہ سے اور یہ ساری positions اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہیں میں نے غالباً ان تمام لوگوں سے جو کبھی کبھار آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ جی ان سے کبھی مجھے بڑی خواہش تھی پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملنے کی وہ بھی پوری ایک سے نہیں کئی مرتبہ پوری ہو گئی جیک مار سے ملنے کی بڑی خواہش تھی وہ بھی پوری ہو گئی بل گیٹ سے کئی مرتبہ تو تمام وہ لوگ جو آپ کو کسی جگہ پہ inspire کرتے ہیں جن کے یا جن کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ یہ سخص کیا ہے اس تو اس کو جب آپ table کے cross بیٹھ کے سنتے اور دیکھتے ہیں تو پھر آپ پہ ان کی شخصیت کھلتی ہے تو اللہ has been very kind آج آپ یقین مانیں کوئی ایسا شخص نہیں ہے دنیا میں جس کو میری خواہش ہو کہ میں ملنا چاہوں شاید آئندہ کوئی ایسا شخص ضرور آئے جس کو دیکھیں کیونکہ اب تو یہ بھی ہو گیا کہ آدمی کو ملے بغیر بھی اس سوشل میڈیا پہ لوگوں کی لائف اتنی open ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آپ ان کی tweets کے ذریعے آپ ان کے expressions کے ذریعے آپ ان کی statements کے ذریعے اتنا کچھ آپ تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ physical جو ملنے کی ضرورت ہے وہ اتنی باقی نہیں جس طرح کسی وقت ہوتی تھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے تو اپنے والدائن کے وقت سے یہ سیکھا کہ جی اپنی ضروریات جو میرے والد یہ کہتے ہوتے تھے کہ ضروریات لا محدود ہوتی ہیں آدمی جتنا اپنی ضروریات پھیلاتا جائے وہ پھیلتی جاتی ہے تو ایک بنیادی پوری زندگی میں کلیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے وسائل ہیں زندگی اس کے اندر گزارنی ہے تو اللہ کا بڑا احسان ہے یہ ایک آپ کلیا اپنا لیں تو کبھی کوئی دکرت نہیں آتی جب کوئی تنگی ہوتی ہے تو خراجات کم کر لیتے ہیں جب کوئی آدمی کے پاس تنگی نہ ہو تو جو بھی ایک آپ دیکھیں بنیادی اور یہ میں اپنی ایج اور خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے پیغام ایک عام اچھی طرح کے کپڑے پہننا اور اچھا کھانا کھانا پہننا اور اڑنا اور کھانا پینا جب تک اس کے علاوہ جو ہماری آج کل معاشرے میں دوسرے لوازمات آگئے ہیں جن میں شراب ہے رکس کی محفلے ہیں دوسری اگر وہ آدمیں آپ کو نہ ہوں تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی یہ مشکل پیش نہیں آتی کہ آپ کی زندگی کے اخراجات کا توازن بگڑ جائے تو آسانی سے میرا خیال ہے کہ آدمی کا گزارہ ہو جاتا ہے تو زندگی کی ضروریات کو اور اپنی خواہشات کو آدمی لگام دے کے رکھے آہ تو یہ مسئلہ کبھی پیدا نہیں ہوتا بہت شکریہ طلعت آہ میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں ویسے میری جگہ پہ یہ بیٹھ کے سوالوں کے سارے جواب آپ خود دے سکتے تھے ہم ایک ٹیم میں کرکٹ ٹکٹھے کھیلتے رہے ہیں کئی سال اور آپ میری ٹیم کے آپ کو یاد ہوگا سٹار بولر اور ویٹسمن تھے آہ تو آہ اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سوال کیے آہ کیونکہ اس کی آہ اکثر چیزوں کی سچائی کی تصدیق آپ خود کر سکتے ہیں بہت شکریہ